اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَعَنُ الدَّائِمَ لَا عَدَائِهِ مِلَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِهِ وَاَحْلُ الْوَقْدَةً بِاللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیق الحجت ابن الحسن صلواتکا علیه وعلى آبائه فی حاضح ساعت وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنه ارض کا طوع وتمتعه فیها طویلا اللہم عجل لولیت الفرد وجعلنا من انصاره وعوانه وادباعه وشیعته اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستهدئو بهم ویمددهم فی تغیانهم یعمهون اولائک الذین اشتروا الظلال بالهدا فما ربحت تجارتهم وما کانوا محتدین مسلهم کمسل اللذی استوقد نارا فلما اضاعت ما حوله ذہب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون صدق اللہ العلی العظیم ہماری گفتگو سورہ بقرہ کے آیت نمبر پندرہ کے زیر میں چل رہی تھی اور آپ کی قدمت میں بیان کیا تھا کہ اللہ یستهدئو بهم یہ در حقیقت جو آیت نمبر فورٹین چودہ سے ریلیٹ کرتی ہے کہ جب منافقین نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مزاق کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں تو خداوند مطال نے کہا کہ اللہ یستهدیو بهم خدا ان کے ساتھ اتحضا کرتا ہے ان کے مزاق اڑاتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور انہیں سرکشی میں ڈھیل دیئے ہوئے ہیں جو انہیں نظر بھی نہیں آ رہا خوب تو یہاں پر آپ کی قدمت میں بیان کیا تھا کہ اللہ یستهدیو بهم خدا ان کے ساتھ استحضا کرتا ہے اس سے مراد کیا ہے چار احتمالات بیان کیے اور روایت امام رضا علیہ السلام سے بیان کی تھی کہ خدا کسی کے ساتھ مسخرہ نہیں کرتا ہے مک اور فریب نہیں کرتا ہے اور اس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ خداوند مطال اجل ہے اکرم ہے بزرگ ہے منزہ ہے پاک ہے ان تمام انوان سے استہضا کا انوان یا دھوکہ اور فریب کا انوان یہ سارے اناوین یہ سارے انوان یہ سارے الفاظ یہ خدا منزہ اور پاک ہے ان تمام الفاظ سے استعمال کے سلسلے میں اور اگر سے قرآن نے مجازن خداوند مطال کے لئے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے جس کی تفصیل بیان کی تھی تو اب یہاں پر چار احتمالات بیان کیے تھے اس میں ایک احتمال یہ تھا کہ جو جزائے استہضا ہے جو ان منافقین کا استہضا جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں وہ جو منافقین جو استہضا کر رہے ہیں خدا سے اور مومنین سے تو در حقیقت خداوند مطال ان کی جزائے استہضا کو کے لئے یہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اللہ یستہذی بہیم کہ خدا خود ان کے ساتھ استہضا کر رہا ہے یعنی وہ در حقیقت جزا کے عنوان سے ہے کہ امام قاضم علیہ السلام یہ جو معنی بیان کیا تھا امام قاضم علیہ السلام سے روایت اس سلسلے میں موجود ہے کہ دنیا اور آخرت میں خداوند مطال دنیا اور آخرت میں خداوند مطال ان کے ساتھ استہضا والی جزا دے رہا ہے وہ جو استہضا کر رہے ہیں خدا ان کے ساتھ استہضا کر رہا ہے یعنی استہضا کی جزا دے رہا ہے خوب ایک اور جو مانا چار مانا بیان کیے تھے اس میں ایک مانا کیا تھا کہ خداوند مطال ان کے ساتھ خداوند مطال ان کے ساتھ در حقیقت دنیا میں ان کو ان کے اوپر مسلمانوں کے ظاہر احکام مسلمانوں والے احکام کہ وہ پاک ہے ان کا ضبیعہ حلال ہے ان کو میراس ملے گی ان سے نکاح جائز ہے ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا ان کی جان مال عزت محترم ہے تو دنیا میں جو مسلمانوں کے احکام ہیں مومنین کے احکام ہیں وہ مومنین کے احکام میں مشترک ہیں شریک ہیں یہ ایک جو معنی بیان کیا تھا یہ معنی بھی امام قاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا ان کے ساتھ استعزا کرتا ہے یعنی کیا مطلب فی الدنیا دنیا میں فَهُوَ اِجْرَاهُ اِحْيَاهُمَ عَلَى ظَاهِرِ احکام المسلمین کہ خدا ان کے ساتھ مسلمانوں کے ظاہری احکام میں ان کو شریک کر آگ دیتا ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے وہ خدا کی بات کو وہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو چونکہ اپنے آپ کو وہ ظاہر کر رہے ہیں لہٰذا خدا ان کے مطال ان کے ساتھ استعزا کیا کرتا ہے کہ یہ لو مسلمانوں والے احکام تمہارے لئے بھی ہے جبکہ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے مریں گے تو جہنم میں جائیں گے یہ صرف دنیا میں ان کو ایک مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ شریک قرار دیئے گئے ہیں مومنوں کے ساتھ شریک قرار دیئے حکم کے اعتبار سے خب پس یہ بھی ایک معنی جو بیان کیا تھا ایک اور معنی یہ بھی امام قاضی ملہی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے خب یہ روایت ذرا ملاحظہ فرمائیں تفصیلی روایت ہے اور جو آخری احتمال ہم نے بیان کیا تھا یعنی چوہتہ احتمال ابن عباس سے کہ استحضاق یعنی خدا ان کے ساتھ مزاق کرے گا تو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کے دروازے ان کے لئے کھول دیے جائیں گے اور جب جنت کے قریب آئیں گے تو ان کے دلیے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا اس سلطلے میں امام قاضی علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام قاضی علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں تفصیلی روایت ہے میں انشاءاللہ اس کو خلاصتاً جلدی جلدی آپ کی شد میں بیان کر دو اس روایت کو کہ امام قاضی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اما استہزاؤو بہم فی الاخرہ کہ خداوند مطال آخرت میں ان کے ساتھ استہزاؤ کرے گا یعنی کیا اللہ فہوا ان اللہ عز و جل اذا اقررہو فی دار اللعنت کہ جب خداوند مطال ان منافقین کو دار اللعنت میں قرار دے گا دار عذاب میں قرار دے گا وَعَذَبَهُمْ بِتِلْكَ الْعَلْوَانِ الْعَجِبَ مِنَ الْعَذَابِ اور خداوند مطال عجیب اور غریب اور مختلف انواع و اقسام کے جب ان کو خداوند مطال عذاب میں ان منافقین کو گرفتار کرے گا مبتلا کرے گا وَأَكَرَّهَا أُولَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ بِحَزْرَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وَصَفِيِ اللَّهِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ اور جب ان مؤمنین کو جنت میں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں قرار دے گا وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خدا کے منتخب بندے ہیں خب ان کے ساتھ جب مؤمنین کو قرار دے گا پھر کیا ہوگا اَتْتَلَعُهُمْ أَلَا هَاُولَاءِ الْمُسْتَحَذِئِينَ بحیم فی الدنیا کہ خدا وند مطال ان مؤمنین کو بتائے گا اطلاع دے گا کہ یہ جو منافقین تھے جو تم سے تمہارے ساتھ چھیلتے تھے تمہارا مزاق اُڑاتے تھے اس کو تعریف کروائے گا خدا اس طرح تعریف کروائے گا کہ یہاں تک کہ وہ مؤمنین ان منافقین کو دیکھیں گے وہاں پر اور دیکھیں گے کہ کس طرح جہنم کے مختلف عذاب میں گرفتار ہیں وہ لوگ وہ لوگ کس طرح جہنم کے مختلف عذاب میں گرفتار ہیں خدا ان کو دکھائے گا ان کو عذاب ہوتے ہوئے دکھائے گا خدا ان کو عذاب ہوتے ہوئے دکھائے گا اب توجہ کریں امام قاظم علیہ السلام اس روایت میں اشارت فرماتے ہیں فَيَكُونُوا لَذَّتُهُمْ وَسُرُورُهُمْ بِشَمَاتِهِمْ وَكَلْ لَذَّتِهِمْ وَسُرُورِهِمْ بِنْعِيمِمْ فِي جِنَانِ رَبِّهِمْ اب ان مؤمنین کی لذت کیا ہوگی ان مؤمنین کا اس جنت میں مؤمنین کا جنت میں مزا لینا اور لذت اٹھانا اور لطف اندوز لطف اندوز ہونا کیا ہوگا امام قاظم علیہ السلام اس روایت میں فرماتے ہیں جس طرح وہ لوگ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز اٹھا رہے ہوں گے اسی طرح وہ منافقین کو مختلف عذاب میں گرفتار دیکھ کر اور ان کے اوپر جو مختلف عذاب ہو رہے ہوں گے یعنی توجہ کریں امام قاظم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں امام قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی اہل جنت کے لیے مؤمنین کے لیے جس طرح جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے اور اس سے وہ لطف اٹھائیں گے اسی طرح ان منافقین کے اوپر عذاب کے ذریعے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے یعنی گویا توجہ کریں یہ در حقیق صورت ہے تولہ اور تبرہ کی کہ کس طرح دنیا میں تولہ ہے اور تبرہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے ان کی ولایت ہے ان کی دشمنوں سے برات ہیں جنت میں بھی یہ ایک تصویر امام قاظم علیہ السلام اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ وہ جنت کی لذتوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور جشمنوں اور منافقین اور کافروں کے مختلف اور مختلف اور مختلف اقسام کے انبعہ اور اقسام کے عذاب میں گرفتار ہو کر اور دیکھ کر وہ مومنی جنت میں بیٹھے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے یہیں پر انتہا نہیں ہوئی ہے امام قاظم علیہ السلام اس روایت کی مطابق فرما دے فَالْمُؤْمِنُونَ بس وہ مومنون يَعْرِفُونَ أُلَائِكَ الْمُنَافِقِينَ أُلَائِكَ الْكَافِرِينَ الْمُنَافِقِينَ وہ مومنین ان تمام کافروں کو ان تمام منافقین کو پہچانیں گے توجہ کریں منافقین کو پہچانیں گے بِأَسْمَائِهِمْ ان کے ناموں کے ذریعے سے یہ وہ شخص ہے یہ وہ شخص ہے یہ وہ شخص ہے یہ وہ منافق ہے یہ وہ منافق ہے یہ وہ منافق ہے وَصِفَاتِهِمْ اور ان کی صفات کے ذریعے سے کہ انہوں نے آلِ محمد کے ساتھ یہ مظالم کیے آلِ محمد کے ساتھ یہ مظالم کیے وَالْكَافِرُونَ وَالْمُنَافِقِينَ يَنظُرُونَ اور کافر و منافقین دون مومینوں کو دیکھ رہے ہوں گے جن کا دنیا میں مزاق اڑایا کرتے تھے استہزا کیا کرتے تھے اس بات پر کہ تم جو وہ کس طرح استہزا کرتے تھے قرآن نے بیان کیا کہ اَنُؤْمَنُو کما آمنت صفحہ کہ ہم ایمان لے کر جیسے یہ احمق لوگ ایمان لے کر آئے تھے دنیا میں مومینین کو احمق شمار کیا جاتا ہے دنیا میں مومینین کو کم اقل شمار کیا جاتا ہے اب اس کی جزا انہیں مومینین کو جنت میں ملے گی لہذا وہ کفار بھی وہ منافقین بھی جو ان کے ساتھ استہزا کرتے تھے ان کے ساتھ مزاق کیا کرتے تھے وہ ان کے مقام کو دیکھیں گے ان مومینوں کو دیکھیں گے جنت میں فَيَرَوْنَهَا أُولَى الْمُومِنِينَ پس اس مومینین کو وہ لوگ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ وہ لوگ مزاق کیا کرتے تھے مِنْ مُعَلَاتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت پر اور علی ابن عبی طالب علیہ السلام مِنْ مُعَلَاتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ السلام وآلہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور علی اور آلہ ان دونوں کے آل کے ساتھ جس طرح ان کی ولایت اور محبت کے سلسلے میں ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے جس طرح شیعوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے دنیا بھر میں غیروں کی جانب سے شیعوں کا جو کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو وہ منافقین دیکھیں گے ان مومینین کو کہ جن کا وہ لوگ مزاق اڑایا کرتے تھے اس ولایت کی ویا سے جو محمد وآلہ محمد علیہ وسلم کی ولایت تھی خوب اور کیا دیکھیں گے فَيَرَوْنَهُمْ وہ اہلِ جہنم ان مومینین کو دیکھیں گے فی انوائل کرامہ کہ کیا ان کے مزے ہیں کیا عیاشی ہیں مختلف خدا کی کرامت و نعمتوں میں وہ کس انداز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس سے وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے خوب فَيَقُولُوا هَا أُلَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُشْرِفُونَ عَلَا هَا أُلَا الْكَافِرِينَ توجہ کریں یہ حدیث کیا بیان کر رہی ہے کہ خدا ان کافروں کے ساتھ منافقین کے ساتھ کس طرح استہدہ کرے گا یہ قرآن کی آیتیں اللہ ان کے ساتھ استہدہ کرے گا کیسے استہدہ کرے گا امام قاظم علیہ السلام اشارت فرماتی اس ربایت کی مطابق کیا فرماتے ہیں کہ خوب جب مومینین نے کفار کے عذاب کو دیکھا اور منافقین نے مومینین کو جنت میں لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھا فَيَقُولُوا هَا أُلَا الْمُؤْمِنِينَ توجہ کریں اب وہ مومینین کیا کہیں گے ان کفار سے کون سے کفار المنافقین جو منافق ہے اب امام قاظم علیہ السلام نے تین دفعہ کہا یا فلان یا فلان یا فلان معلوم ہے یہ یہ یا فلان کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے یہ یا فلان کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے خوب امام قاظم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ مومینین ان منافقین سے مخاطب ہو کر گئے اے فلان اب یہ استحضار مومین کے ساتھ مذاق اڑائیں گے یہاں تک ان کا نام لے گئے اے فلان اے وہ اس کا نام لیں گے یہ تم کیوں جہنم میں پڑے ہوئے ہو کیوں جہنم میں ہو تم لوگ کیوں جہنم میں گرفتار ہو آ جاؤ ہماری طرف آ جاؤ یہ مومینین ان منافقین سے مخاطب ہو کر کہیں گے توجہ کریں ان منافقین سے مخاطب ہو کر کہیں گے کیوں تم وہاں پر بیٹ پڑے ہو کیوں جہنم میں کی عذاب میں ہو حلوم ہوئی لئینا آ جاؤ ہماری طرف نفتہ ہو لکم افا بل چینان ہم تمہارے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں لتخلصو من عذابکم تاکہ تم اپنے عذاب سے خلاص میں ہو جاؤ خلاصی میں آ جاؤ اپنے عذاب سے نکلاؤ وَتَلْحَقُ بِنَا اور ہم چاہ کر ملحق ہو جاؤ فَيَقُولُنَا يَا وَإِلْا أَنَّا لَنَا حَاذَا تو وہ کافر منافقین کہیں گے کہاں ہے ہمارے لئے راستہ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ تو مومینوں کہیں گے انظروا الْحَاذِ الْعَبْوَابِ دیکھو ان دروازوں کو ان دروازوں کو دیکھو فَيَنظُرُونَ الْحَبْوَابِ الْجَنَّةِ جب وہ جنت کے دروازے کو دیکھیں گے مفتحتین کے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں يُخَيَّلُوا إِلَيْهِمْ أَنَّهَا إِلَى جَهَنَّمَ اللَّتِ فِيهَا يُعَذَّبُونَ وَيَقْدِرُونَ أَنَّهُمْ يَتَمَكُنُونَ مِنْ أَنْ يَخْلُسُوا إِلَيْهَا فَيَا خُوذُونَ فِي صَبَاحَ فِي بِحَارِ حَمِيمِهَا وَعَدُوًا مِنْ بَيْنَ عَيْدِي زَبَانِيَتِهِ وَهُمْ يَلْحَقُونَهُمْ يَذْرِبُونَهُمْ بِعَامِدَتِهِمْ خب تو وہ لوگ جب دیکھیں گے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ لوگ کوشش کریں گے اب اس جہنم کے آگ کے سمندر اپنے ہاتھ پیروں کو ہلائیں گے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے کہ وہ لوگ کوشش کریں گے کہ اہلِ جنت کے ساتھ جا کے ملحق ہو جائے اہلِ جنت کے ساتھ جا کے جا ملیں جیسے ہی وہ لوگ کوشش کریں گے اور ملحقہ ملنے کی کوشش کریں گے يَذْرِبُونَهُمْ بِعَامَادِهِمْ تو جو وہاں کے جہنم کے فرشتے ہوں گے وہ ان کو وہاں جہنم کے جہنم کے گرز ماریں گے تازیانیں ماریں گے کوڑیں ماریں گے اور وہ اسی طریقے سے کوشش کرتے ہی فقط رہ جائیں گے اور دوبارہ ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور مومنین جو وہاں پر فرش پر جنت کے جو ہے وہ بستر پر تکیہ کے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ ہسیں گے وہ مزاک اڑائیں گے ان کا ان کافر و منافقین کا پس توجہ کیا یہ اللہ ہو امام قاظم علیہ السلام یہاں پر تفسیر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے خدا ان کی ساتھ استعظہ کرے گا یعنی منافقین یعنی وہ مومنین ان منافقین کو مختلف عذاب میں گرفتار اور ان کو اس طریقے سے جنت جنت کا سبز باند دکھا کر خدا وند مطال مومنین جو کہ وہ مزاک اڑائیں گے ہسیں گے خوش ہوں گے کہ کس طریقے سے لوگ زلیل ہوئے جس طریقے سے ہم کو جنت میں زلیل کیا کرتے تھے خوب اس کے بعد قرآن کے آیت کیا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صحیحی توجہ کیا وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہُ يَسْتَحْذِعُوا بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ خدا ان کے ساتھ استعزا کرے گا استعزا کا معنى بلکل انشاءاللہ واضح ہو گیا اب وَيَمُدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ اور خدا انہیں مطال ان کی تُغійсьن میں انہیں ڈھیل دے گا ان کی گمراہی میں خدا ان کو ڈھیل دے گا اور وہ اسی حیران اور پریشان میں اندھیے ہوں گے کہ امام قاظم علیہ السلام سے پھر روایت ہے کہ امام قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب ان کی گمراہی میں ان کو ڈھیل دے گا یعنی خدا ان کو محلت دے گا فرصت دے گا کہ وہ توبہ کر لیں اور خدا ان کو دعوت دے گا کہ تم توبہ کر لو استعصار کر لو اور خدا ان کو وعدہ کرے گا کہ اگر تم نے توبہ کر لی تو میں سارے گناہوں کو بکشوں گا تو یہ خدا ان کو وعدہ کرے گا لیکن یعمہون وہ اندھے کے اندھے ہی رہیں گے اور گیارم امام سے بھی یہ روایت ہے خب آیت نمبر سولہ آیت نمبر سولہ سورہ بقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائک اللذین اشتروا الظلالہ بالہدہ فما ربحت تجارتہم وما کانو محتدین خب خب اولائک اللذینہ ان منافقین کے بارے میں وہ لوگ کہ جو اشتروا الظلالہ اشتروا کے روٹ ورز کیا ہے شرع شین رے حمزہ شین رے حمزہ شرع 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 کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو خریدنا ہم کہتے ہیں نا مشتری عربی میں یہ لفظ اس سمارتے ہیں مشتری مشتری یعنی وہ کسٹمر وہ خریدار اولائک اللذینہ وہ منافقین کے جو اشتروا حقیقت اشترہ کیا ہے اشترہ کے حقیقی معنی ہے تبدیل کرنا خرید و فرض میں کسی تبدیل ہوتا ہے آپ پیسے دیتے ہیں ان سے چیز لیتے ہیں صحیح نا یہاں پہلے قدیم زمانے میں جو بارٹر سسٹم تھا کہ آپ نے مثال کے طور پر آپ کو گوشت چاہیے تو آپ نے انڈے دے دی اور گوشت لے لیا چینی دے دی اور انڈے لے لیا تو آپ خریدار ہیں صحیح نا آپ خریدار ہیں اب خداوند مطال ان منافقین کی ایک اور صفت بیان کر رہا ہے خداوند مطال ان مؤمنین کی ایک اور صفت بیان کر رہا ہے سوری ان منافقین کی خداوند مطال ان منافقین کی صفت بیان کر رہا ہے کہ اولائک اللذینش تربو الظلالہ کہ وہ لوگ جو خریدتے ہیں گمراہی کو ظلالہ وَلَا الظَّالِينَ میں اس لفظ کی وضاحت گزری تھی وَلَا الظَّالِينَ میں کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے وَلَا الظَّالِينَ اور ظَلَالَا کا زَوَادْ لَامْ لَامْ اس کے روٹ ورڈ ہیں زَوَادْ لَامْ لَامْ ظَلَلَلَح ظَلَلَلَح یعنی بھٹک جانا کیونکہ جو حق اور ہدایت حاصل نہ کرے گمراہ ہو جائے وہ درحقیقت حق کے حق سے بھٹک گیا ہے وہ درحقیقت جو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے توجہ کیا آپ نے خوب پس وہ منافقین خوب وہ منافقین کیا کر رہے ہیں وہ منافقین نے گمراہی کو لے لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا گمراہی کو لے لیا جس طریقے سے کسٹمر کیا کرتا ہے مشتری کسٹمر اشترہ یعنی خریدنا کہ کسٹمر جو ہے وہ مال لے لیتا ہے اور پیسے دے دیتا ہے سوئی؟ یا بزنسمن بزنسمن کیونکہ یہاں پر بزنس سے تعلق ہے کیونکہ قرآن اس کو آگے جا کے بزنس سے تعبیر کرے گا خدا قرآن اس کو آگے بزنس سے تعبیر کرے گا خوب پس وہ بزنسمن کیا کرتا ہے؟ یا کوئی بھی کسٹمر ہوتا ہے مشتری ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مال لے لیتا ہے اور اس کے اگینس میں مسئل کے دور پیسے دے دیئے سوئی ہے؟ تو یہاں پر یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ منافقین در حقیقت گمراہی کو لے لیتے ہیں اور کس کے بدلے میں؟ کس کے اگینس میں؟ کس سے وہ کس سے وہ معاملہ کر رہے ہیں؟ کس کیس کو دے رہے ہیں؟ اس کے اگینس میں کیا کسٹ پے کر رہے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وہ اس گمراہی کی کسٹ دے رہے ہیں ہدایت ہدایت جو کسٹ ہے اس کو دے رہے ہیں اس طرح وہ زلالہ وہ گمراہی کو لے رہے ہیں ہدایت ایمان ایمان کی اگینس میں اور ہدایت کے اگینس میں وہ لوگ گمراہی کو لے رہے ہیں پس زلالت اور گمراہی کو لے لیتے ہیں اور ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں خوب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ در حقیقت واضح ہے یہ بات اب یہاں پر ایک اعتراض کیا گیا اس اعتراض کو میں بیان کر دیتا ہوں آسان الفاظ میں اعتراض کیا گیا اعتراض کیا گیا کہ جب کوئی بھی کسٹمر جب کوئی چیز لیتا ہے توجہ کیجئے گا جب بھی کوئی کسٹمر کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے پاس کیا ہے کیش ہے پیسے ہیں کرنسی ہے صحیح اور اس کرنسی کو وہ دیتا ہے اور اس کے اگینس میں وہ اس چیز کو لے لیتا ہے صحیح نا اس چیز کو لے لیتا ہے خوب یہاں پر ممکن ہے کوئی آکر اعتراض کرے کہ بھائی ان منافقین کے پاس ان کفار کے پاس کونسی کسٹ موجود تھی کونسے پیسہ موجود تھا کونسی ہدایت موجود تھی کیا ہدایت ان کے پاس موجود تھی جس کے اگینسٹ میں انہوں نے وہ ہدایت کو دے کر اس گمراہی کو لیا مگر کیا پہلے ہدایت پڑھتے ہیں مگر کیا ہدایت پڑھتے ہیں تو دیکھیں اس کے مختلف جوابات دیئے گئے سوال انشاءاللہ امیدے کے واضح ہوگا کہ مگر کیا ان کے پاس ہدایت موجود تھی کہ جو ہدایت دے کے انہوں نے گمراہی کی گمراہی لی جس طریقے سے انسان کوسٹ دے کر پیسے دے کر ڈالر دے کر روپیز دے کر ریال دے کر انسان جو ہے وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو کیا مگر ان کے پاس ہدایت تھی تو دیکھیں سب سے پہلا جواب کیا ہے پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر قرآن ایک مثال دے رہا ہے ایک مثال دے رہا ہے یہاں پر حقیقی خرید و فروغ نہیں ہیں حقیقی خرید و فروغ نہیں ہیں جیسے وہ امیر المومین سلام علیہ کے بارے میں جو آیئے جو لیلت المبیت جب امیر المومین علیہ السلام جب وہ شب حجرت جو سوئے تھے لیلت الحجران تو وہاں پر بھی کیا آئیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَيَشْرِ نَفْسُ اِتْغَامَرْضَاتِ اللَّهِ کہ بہت سارے مومینین وہ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا میں اب وہاں پر انشاءاللہ خدا وَمِنَ النَّاسِ مَتْعَامَرْضَاتِ اللَّهِ ہم کو توفیق دے انشاءاللہ اتنی عمر دے اتنی توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم اس آیت کی تفسیر جو ہم انشاءاللہ بیان کر سکیں وہاں پر شرعہ بیع کے معنوں میں ہے بیسنے کے معنوں میں ہے کہ اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی رضا کو خریدا ہے خدا کی رضا لی ہے خوب اب وہ بحث وہاں پر انشاءاللہ کریں گے تو یہاں پر جو وہ وہ بھی مجازن ہیں وہ بھی مجازن ہیں پس یہاں پر جو کہا کہ ان لوگوں نے گمراہی لے کر ہدایت دی ہدایت کے بدلے میں ہدایت کی آگینسٹر میں ہدایت کی کاؤسٹ پر انہوں نے گمراہی کو لیا تو یہاں پر ایسا نہیں کہ پہلے سے وہ ان کے پاس ایک ہدایت موجود تھی جیب میں جس طرح انسان کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں اور بازار میں جاتے ہیں وہ پیسے دیتا ہے اور کوئی چیز خریدتا ہے تو ان کے پاس کوئی ہدایت تھی اور وہ دیکھ کر جو انہوں نے گمراہی دی نہیں یہاں پر خدا ایک سمجھانا چاہ رہا ہے کہ کیوں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ان کے پاس دو آپشن تھے دو آپشن تھے ایک ہدایت کا راستہ تھا ایک گمراہی کا راستہ تھا تو اب خدا انہوں نے متعلنے ہیں ان کے لیے ہم نے ان کو دو راستے دکھا دیئے تھے اب ان کی مردی ہے کہ وہ کسی بھی راستے کا انتخاب کرنا چاہے توجہ کیا آپ نے پس یہاں پر در حقیقت یہ سمجھانے کے لیے یہ ایک جواب دوسرا جواب کیا ہے دوسرا جواب یہ کہ یہ منافقین ہیں اور منافقین اب یہ جواب دیا گیا گیا کہ یہ ہنڈر پرسنٹ صحیح نہیں ہے لیکن اب جو جواب دیا گیا وہ آپ کی خدمت سے بیان کر دوں کہ چونکہ منافقین پہلے ایمان لے کر آئے بعد میں لالت کی بنا پر وہ لوگ منافق ہو گئے پہلے سچے دل سے ایمان لے کر آئے اب یہ سارے منافقین کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے بعض منافقین کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ پہلے ست کے دل سے ایمان لائے اب ان کے بعد ہے کہ ایمان کی دولت موجود ہے اور اس ایمان کی دولت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا تو یہاں پر جو وہ یہ بات جگہ فٹ ہوتی ہے اور تیسری جو بات یہاں پر کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ کلو مولودین یو لدولہ فطرت الاسلام کہ ہر انسان فطرت الاسلام پر خلق ہوا ہے پس در حقیقت ہے کہ ایمان کی فطرت کے اوپر انسان خلق ہوا ہے تو یہ فطرت بائی ڈیفولٹ وہ جو ہے وہ ہدایت اور ایمان لے کر اس دنیا میں آیا ہے یو لدولہ فطرت الاسلام کی بنا پر پس وہ در حقیقت اس فطرت کو دے کر گمراہی کو لے لیتا ہے تو یہ تین توجیح اس اشخال اور اس سوال کے جواب میں پیش کی جا سکتی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سوال اور جواب آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگا خب آیت کیا ہے واپس سے دیکھیں آیت اولائک اللہ دینش تربو ضلالہ بالہدا کہ ان لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے اگینس میں ایڈ دی کارسٹ آف ہدایت ہدایت دے کر انہوں نے گمراہی کو لے لیا اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ خب انہوں نے خب یہ ایک ڈیل کی نا یہ ایک ٹریڈنگ کی انہوں نے انہوں نے ایک ٹریڈ کیا ایک ڈیل کی ایک تجارت کی قرآن کہتا ہے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ان کو اس تجارت نے کوئی سود نہیں دیا یہ فَا پس فَا کا مطلب ہوتا ہے پس پس میم علیف ماں نیگیٹیو ہے ماں نہیں رَبِحَتْ رَبِحَتْ کے رُوٹ لفظ کیا ہے رَبِحَتْ رِبِحَتْ جنہوں نے کتاب الخمز پڑھی ہیں اس میں آتا ہے ارباحِ سَنَا ارباح پلورل ہے رِبِح کی رِبِح رَبِحَتْ اس کی پلورل ہے ارباح خمز کس پر واجب ہے ارباحِ سَنَا پر واجب ہے سَنَا کس کو کہتے ہیں سال یعنی سال بھر کا جو پروفٹ ہے اس پر خمز واجب ہے تو رِبِح کس کو کہتے ہیں پروفٹ کو بولتے ہیں فائدے کو بولتے ہیں سود کو بولتے ہیں نفع کو بولتے ہیں خب فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتْ تِجَارَتْ بِزنس ڈیل خرید و فروض تِجَارَتْهُم اگر اگر آپ لوگ لکھ رہے ہیں کہ لکھیں ضرور بر ضرور لکھیں تو تجارت کو کٹیں اور ہم کو الگ الگ کریں تِجَارَتْهُم یعنی ہم سے مراد وہ لوگ ان لوگوں کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا فَمَا فَي پَسْ کے لئے ہے پَسْ نتیجہ رِزَلْتْ مِمْ عَلِفْ مَا نیگٹیو فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتْهُم ان کے اس دیل نے ان کے اس تجارت نے ان کے اس ٹریڈنگ نے انہیں کوئی سود اور فائدہ نہیں دیا خوب یہاں پر ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی کیا مشکل کھڑی ہو گئی خوب ایک مشکل یہ کھڑی ہو گئی کہ آپ یہ بزنسمن سمجھے گا یہ بزنسمن سمجھے گا کہ فائدہ کب ہوتا ہے پروفٹ کب ہوا پروفٹ اس وقت ہوا کہ جب مثال کے طور پر میں نے سو روپے کا ایک مال لیا اور سو روپے میں ہی بیج دیا تو بزنسمن کیا کہے گا کوئی پروفٹ نہیں ہوا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب یہاں پر فمارا بحق تجارت ان کے تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا تو بھائی فائدہ تو وہاں پر ادھر جہاں پر کیپٹل راس المال سرمایہ باقی رہے یہاں تو انہیں کچھ بھی نہیں ملا سوئے گمراہی یہ تو پہلے آپ کی خطبت میں عرض کیا میں نے کہ در حقیقت یہ جو آیت ہے یہ سمجھانے یہ لیے ہے اولاہ ایک اگر یہاں پر در حقیقت قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ منافقین ایک ڈیل کر رہے ہیں فما تجارت فما ربی حد تجارت ہم یعنی اس کو اس گمراہی کو خریدنا اس ہدایت کے بدلے میں انہیں یہ ڈیل انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی تو یہاں پر فائدہ نہ دینا اس ایکول ڈو نقصان جہنم کیونکہ تین چیزیں نہیں ہیں جساں دنیا میں تین چیزیں ہیں یا انسان پروفٹ لیتا ہے یا نقصان اٹھاتا ہے یا کچھ بھی نہیں تو آخرت میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں کہ ایک دفعہ آپ کہیں کہ پروفٹ ہوا ایک دفعہ آپ کہیں کہ لاؤس ہوا ایک دفعہ آپ کہیں کہ پروفٹ نے لاؤس کچھ بھی نہیں ہوا بزنس میں یہ کوئی پروفٹ اور لاؤس نہیں ہوا تو آخرت میں ایسا نہیں ہے پر در حقیقت یہ جو قرآن کہہ رہا ہے فما ربی حد تجارت اوہم یعنی ان کے تجارت ان کے اس ڈیل نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی لاؤس بھی نہیں ہوا نہیں ان کو اس ڈیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ خسرت دنیا والآخرہ ہوا اور انہوں نے جو وہ سوائے خسارے کے اور گمرہ کے کچھ بھی قد نہیں کیا کچھ بھی حاصل نہیں کیا وما کانو محتدین توجہ کریں وما کانو محتدین اگر اس لفظ کو اگر میں آپ یہ خدمت میں اگر سمجھا سکا تو فما ربحت تجارت ہم بھی واضح ہو جائے گا خوب توجہ کریں فما ربحت تجارت ہم یعنی ان کی ٹریڈنگ نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا وما کانو محتدین یہ پھر میم علیف ما نیگیٹیو ہے منفی معنوں کے لئے نیگیٹیو معنوں کے لئے وما کانو محتدین اور وہ لوگ ہدایت اور نہ اس میں کسی طرح کی ہدایت ہے ان کے لئے اس میں کسی قدم کی کوئی ہدایت نہیں ہے ان کے لئے اس میں کسی قدم کی ہدایت نہیں ہے یہاں پر محتدین کا جو مانا بیان کیا ہے وہ کیا مانا بیان کیا ہے وہ معنی بیان کیا ہے مصیبین سواد کے ساتھ مصیب کس کو کہتے ہیں سواد کے ساتھ ایک ہوتا ہے ثواب سے کے ساتھ ایک ہوتا ہے ثواب سواد کے ساتھ ثواب سے کے ساتھ وہی آخرت کا ثواب آخرت کا عذاب ایک ہوتا ہے ثواب سواد کے ساتھ یہاں پر محتدین مصیبین کے معنوں میں ہے سواب سواب کے ساتھ کس معنوں میں آتا ہے سواب کے ساتھ سواب کا مطلب ہے کسی مقصد تک پہنچ جانا کسی مقصد تک پہنچ جانے کو کہتے ہیں مصیب کسی مقصد تک پہنچ جانے کو کیا کہتے ہیں مصیب جیسے مشتہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مشتہید جب اجتحاد کرتا ہے تو بعض مشتہد مصیب ہوتے ہیں بعض مشتہد مختے ہوتے ہیں مختے یعنی ان کا اجتہاد خطا کر گیا ان کا اجتہاد صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا اور جب اجتہاد صحیح نتیجے پر پہنچے تو اس کو کہتے ہیں مصیب یعنی اپنے مقصد تک اپنے عیم تک حکم خدا نکالنے میں وہ حق تک پہنچ گئے وما کانو محتدین یعنی وہ لوگ اپنے مقصد میں وما کانو مصیبین یعنی وہ اپنے مقصد اور اپنے نتیجے میں نہیں پہنچ سکے وہ جو چاہتے تھے کیا چاہتے تھے چاہتے تھے کہ ہم جو وہ فائدہ کمائیں ہم اللہ پر ایمان نہ لے کر ہم چوری منافقت کفر نفاق ان سب کے ذریعے سے ہم احش و عشرت کرنا چاہتے تھے احش و عشرت آپ نے سو سال کر لی پچاس سال کر لی اس کے بعد اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب جہنم ہے تو آپ اپنے مقصد میں ہم مقصد تک نہیں پہنچ سکے جب آپ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکے تو آپ کی اس فائد آپ کی اس ٹریڈنگ نے آپ کی اس تجارت نے آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچایا خوب اس کے بعد ہے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سترہ مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّذِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْسِرُونَ خب اب خداوند مطال کہ یہ قرآن کا ایک طریقے کار ہے قرآن کا ایک طریقے کار ہے کہ قرآن مثالوں کے ذریعے سے ایکزیمپلز کے ذریعے سے قرآن بات کو سمجھاتا ہے بات کو سمجھاتا ہے قرآن ایکزیمپلز کے ذریعے سے اب قرآن یہاں پر ایک ایکزیمپل دیتا ہے خداوند مطالع ایک ایکزیمپل دے رہا ہے مَسَلُهُمْ اِن مُنَافِقِينَ کے ایکزیمپل مثل کس کو کہتے ہیں ایکزیمپل اِن مُنَافِقِينَ کے ایکزیمپل اُس شخص کی ایکزیمپل کی طرح ہے مثل ایکزیمپل کو کہتے ہیں مَسَلُهُمْ اِن مُنَافِقِينَ کے ایکزیمپل اِن مُنَافِقِينَ کی مثال اِن مُنَافِقِينَ کہ مثال کَمَسَلِلَّذِي اُس شخص کی طرح ہے اِسْتَوْقَدَ آج ہم اس کے الفاظ کو فقط ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی جو میننگ ہیں اور اس زیل میں جو روایات آئی ہیں کہ آئیم آئی اتھار علیہ السلام نے اس آیت کو کس طرح اس کو ایمپلیمنٹ کیا ہے مُنَافِقِينَ کے اوپر تو بات مزید واضح ہوگی کیونکہ یہ ایمپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوتی ہے اس وقت تک بات بہت واضح نہیں ہوتی ہے جس طرح سے اللہ اُسْتَحْزِبِهِم میں اللہ ان کے ساتھ استحضا کرتا ہے تو امام قاظم علیہ السلام نے روایت بڑی تفصیلی روایت جو کی خدمت میں پیش کی کہ امام نے اس کو استحضا کا مانع بیان کیا کہ اللہ کس طرح ان کے ساتھ استحضا کرتا ہے مزاق کرتا ہے یہاں پر بھی جو وہ آج ہم اس آیت کا صرف ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر اگلے کلاس میں انشاءاللہ اس کو اس کی جو مانع ہے اور اس کی جو روایت ہے اس دل میں جو آئی ہے تو وہ اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مَسَلُهُم ان لوگوں کی اگزیمپل مَسَلْ کہتے ہیں اگزیمپل کو ہم مُنَافِقِين کَ یہ تشبیح دینے کے لیے ہے کمپیر کرنے کے لیے ہے کَ یہ عربی میں کاف تمثیل کے لیے آتا ہے تشبیح کے لیے آتا ہے مثال کے طور پر زَيْدُن قَلْ أَسَدِ زَيْد اَسَد کی طرح ہے اصد شیر اصد کس کو کہتے ہیں شیر زَيْد شیر کی طرح ہے تو یہ شیر کی طرح یہ کہاں سے سمجھ میں آرہا ہے یہ کاف یہ کاف لَيْسَكَمِسْ لَحِشَائِر خدا کسی چیز کی طرح نہیں ہے یہ کی طرح کا معنی کہاں سے آتا ہے کاف کاف اس کو کہتے ہیں کاف کافِ تشبیح تو یہاں پر قرآن کہتا ہے مَسَلُهُم ان کی ایگزیمپل اس شخص کی ایگزیمپل کی طرح ہے اِسْتَوْقَدَ اچھا اگر آپ اِسْتَوْقَدَ کو اگر آپ نارمل لغت میں اگر آپ مانا کریں تو اِسْتَوْقَدَ کا مانا جو نارمل لغت میں آئے گا وہ آئے گا آگ بھڑکانا جبکہ یہ اس کے ایکچوال مانا نہیں ہے آگ بھڑکانا اس کا ایکچوال مانا نہیں ہے پہلے اس کے روٹ ورڈز دیکھیں اِسْتَوْقَدَ کے روٹ ورڈز کیا ہیں وَاوْقَافْدَ وَقَدَ وَقُود 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 کا مانا کیا ہے وَقُود کا مانا ہے وہ اندھن یعنی اگر مثال کے تو اگر آپ کو کہیں مثال کے تو آپ پکنک پر جاتے ہیں مہا پہ آپ نے لکڑیاں جمع کی تاکہ آپ آگ لگائیں اس لکڑیوں کو عربی میں وقود کہتے ہیں وقود کہتے ہیں صحیح اِسْتَوْقَدَ یعنی انہوں نے اب اس کا مجازی جو مانا کریں گے وہ ہے کہ اِسْتَوْقَدَ نَارًا یعنی انہوں نے آگ لگانے کے لیے لکڑیوں کو جلایا اور جمع کیا تاکہ آگ نکالی جائے جس سے کیا ہو روچنی ہو نارن نارن نور سے نکلا ہے نور یعنی روچنی آگ کو نار کہتے ہیں آگ کو نار کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں آگ کو نار کیونکہ آگ میں سے روشن نکل دی ہے اس لئے آگ کو نار کہتے ہیں ورنہ نار کے روٹ ورڈز کیا ہیں نور نون واو رے نار کے روٹ ورڈز نار کے روٹ ورڈز نار ہے استوقدہ کے روٹ ورڈز روٹ ورڈز وقدہ ہے وقدہ کا مطلب وہ اندھن وہ لکڑیاں جس میں آگ لگائی جائیں تو استوقدہ نارن کہ انہوں نے آگ بھڑکائی جس سے وہ روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں خب مسلہم ان منافقین کے اگزیمپل کن لوگ کس کی طرح ہیں اس شخص کی طرح ہیں جس شخص نے آگ روشنی کے لئے آگ کو بھڑکایا اور جب ہر طرف روشنی فلمہ یہ فاجر پس فافر پس کے لئے ہے لمہ جب کی معنی میں ہے جب فلمہ پس جب اضاءت اضاء کس کو کہتے ہیں اضاء کہتے ہیں اضاء کے روٹ ورڈز ہیں ضاد واؤ حمزہ ضع ضع کہتے ہیں نور زیا زیا عربی میں کہتے ہیں زیا زیا یہ نور ضع نور فلمہ اضاءت ما حولہو پس جب آگ نے نورانی کر دیا جب آگ نے نورانی کر دیا کس کو ما ما کا مطلب ہے وہ چیز وہ ارد حولہو جو ان منافع جو اس شخص کے ارد گرد کا علاقہ تھا جب اس کو روشن کر دیا حول حول یعنی اس کے ارد گرد حول یعنی اس کا ارد گرد حولہو یعنی اس شخص کا ارد گرد اس شخص کا ارد گرد جب روشن ہو گیا زہب اللہ بن نورحیم تو خداوند مطال نے اس کے اس نور کو سلب کر لیا لے لیا زہب اللہ زہبا زہبا کے مختلف معنی آتے ہیں زہبا مختلف معنوں کے لئے آتا ہے چلیں اس کو انشاءاللہ زہبا سے جو وہ ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ شروع کریں گے اور زہبا کیونکہ زہبا کا معنی تھوڑا سا مشکل ہے پھر انشاءاللہ اس آیت کی تفصیل بیان کریں گے اور یہ بیان کریں گے کہ قرآن یہاں پر کیا مثال دینا چاہ رہا ہے کیا اگزیمپل دینا چاہ رہا ہے انشاءاللہ خداوند مطال جو وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں قرآن کے ساتھ اور اہلِ قرآن میں سے قرار دیں اور قرآن اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور محمد و آلِ محمد کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دنیا اور آخرت میں ہمیں قرآن اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی ساتھ قرار فرمائیں وآخر الدعوان آنی الحمدللہ رب العالمین اللہم عجل ولیئے کالفرج وجعلنا من انصارہی وعوانہی ساتھ قرار فرمائیں